اسلام علیکم ایرون آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے انبوکسنگ کریں گے ایک اور سمارٹ واش کا جس کا موڈل ہے تی فائیو ہنڈر پلس پرو آج کی اس ویڈیو میں اس کی انبوکسنگ کریں گے اس کی چارجنگ چیک کریں گے اس کی چیک کریں گے کس طرح سے آپ کی سیپ کے تھروں موبال کے ساتھ اس کو کننٹ کر سکتے ہیں اس کے تمام منیو کو ایکسپلور کریں گے اور ایڈ دی اینڈ کنکلوڈ کریں گے کیا یہ وچ آپ کو پرچیز کرنے چاہیے یا نہیں کیا یہ ویلیو ٹو پروڈکٹ ویلیو ٹو منی پروڈکٹ ہے یا نہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو انبوکسنگ ایکسپلینس کے ساتھ سب سے پہلے کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ باکس کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وائٹ کلر کا یہ باکس ہے اور اس کے اوپر اس کی جو اپلیکیشن ہے ہائی وچ اس کا ایکن بنا ہوا ہے T500 Plus Pro اس کا موڈل لکھا ہوئے اوپر کچھ اس کی ڈائلز بنے ہوئے ہیں اور اس کو اوپر کرنے پہ سب سے پہلے ہم اس کے ادھر ایک ادھر مینوال دیکھنے کو ملتا ہے ایک پیر سیریکون سٹرپس کا ایک اس کی چارجنگ ڈاک اور ہمارا جو مین ڈائل ہے وچ کا وہ دیکھنے کو ملتا ہے پردر ان دا باکس کچھ بھی نہیں ہے بس یہی اس کے ٹوٹل کانٹینٹس ہیں چارجنگ گیبل جو ہے اس کی وہ ڈاک سٹائل کی ہے اور اس کے اوپر آپ اپنے ڈائل کو رکھ کے چارج کریں گے یہ اس کے پوائنٹس ہیں جو کہ چارجر کے اوپر آ جائیں گے اور بیک سائیڈ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرائمک ہے اور نیچے اس کے سنسر لگے ہوئے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ریڈنگز کو میر کرتے ہیں ڈیزائن اگر ہم دیکھیں اس کی جو باڈی ہے وہ میٹل کی بنی ہوئی ہے یہاں پہ بٹن کا ڈیزائن دیا گیا لیکن بٹن ورکنگ میں نہیں ہے یہ مائک ہے اور نیکس جو اس کا نوب ہے وہ روٹیٹ ہونے والا ہے یعنی کہ روٹیٹ کرنے پر رسپونڈ کرے گا اور اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سپیکر گریل موجود ہے اس کی تو ابھی ہم اس واش کو آن بھی کر لیتے ہیں تو آن کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا اس کے جو بٹن ہے وہ کام نہیں کرتا سائیڈ والا ہمیں اس کا جو روٹیٹنگ نوب ہے اسی کو پریس کر کے اس کو سٹارٹ کرنا ہوگا اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اس کا جو فرسٹ ہے والپیپر ہوا چکا ہے یہ سیکنڈ والپیپر ہے اور اس کے اندر جس ویڈٹین والپیپر ہیں یہ آپ کو ابھی میں شو کروا دیتا ہوں سارے کے سارے جو اس کے اندر پری دیفائنڈ پہلے سے ڈاؤن لوڈڈ ہے اور ان کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں جو کہ آگے ہم اپلیکیشن کے اندر دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ اب ہم اس کے چارجنگ اٹرفیس کو چیک کر لیتے ہیں جیسے ہم اس کو ڈاکیو پر رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چارج ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے آلموسٹ آدھا گھنٹہ رکھتا ہے فل چارج ہونے پہ اور سٹینڈ والپ پہ آپ کو یہ ایک دن کا بیک اپ پروائیڈ کر دے گی اپلیکیشن جو موبائل کے ساتھ کنیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوگی اس کا نام ہے ہائی ووچ تو آپ اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت ایزی لی ہائی ووچ پرو کے نام سے بھی آئے گی لیکن آپ نے سیمپل جو ہائی ووچ کے نام سے ہے اسی کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو انسٹال کر لینا ہے ووچ کی جو اپلیکیشن ہے ہائی ووچ وہ انسٹال ہو چکی اس کو ہم اپن کر لیتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کے لئے اکاؤنٹ بنا لے تاکہ آپ کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ سیو رہ سکے اور ریکومینڈڈ بھی یہی ہے لیکن رائٹ ناؤ اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں جمپ آور کر کے اکاؤنٹ ہم بعد میں بنا لے گئے جو کہ بہت ایزی پروسیجر ہے اور اس کے اندر آپ نے ہی کرنا ہے کہ آپ کے موبائل کی جو پرمیشن ہیں ان کو علاو کر دینا ہے اور نوٹفیکیشنز جو ہیں وہ آپ نے on کر دینا ہے ادروائز جو آپ کی watch ہے وہ پروپر جو ہے نوٹفیکیشنز کو موبائل کے پر پوچھ نہیں کر پائے گی اور آپ کو نوٹفیکیشنز جو ہیں وہ watch پر دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ bluetooth اور location آپ نے اپنے watch کی on کر لینی ہے اور اس کو جب on کریں گے تو application کو on کرنے پر automatic یہ scanning mode کے پر آ جائے گی اور یہاں پر right now ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ بھی show نہیں ہو رہا watch کا تو اگر ایسا کوئی problem آپ کے ساتھ آئے تو آپ نے اپنی watch کو پہلے چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر جو bluetooth کا option ہے وہ enable ہے یا disable تو دیکھیں یہاں پہ watch تھی bluetooth یہ ہے اس کی disable تھی اس کو ہم switch on کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ہم application کو on کرتے ہیں اور یہاں پہ scan دوبارہ کر لیتے ہیں تو اب جیسے ہی ہم نے اس کو scan کیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں یہ ہماری watch جو ہے وہ show ہو چکی ہے T500 plus کے نام سے تو یہاں پہ ہمیں دو جو ہیں T500 plus نظر آ رہے ہیں ایک ہماری watch ہے اور ایک اس کا calling کا جو bluetooth module ہے وہ ہے تو آپ نے ان دونوں کو یہیں پر connect کر لینا ہے اگر scan option کے اندر آپ کو دو devices نظر نہیں ہیں ایک device نظر آ رہی ہے تو ایک کو آپ connect کر لیں اور دوسری device کو آپ bluetooth کے اندر جا کے normally جیسے ہم air phone جو ہے اپنے ان کو pair کرتے ہیں ویسے آپ pair کر لیں گے تو یہ watch جو ہے اس کے ساتھ app کے ساتھ connect ہو جائے گی آپ کی تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو یہ watch ہے یہ اس کے ساتھ connect ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ mine کا option ہے یہاں پہ آپ جا کے edit کر سکتے ہیں اپنی یہ تمام اس کی settings کو یہاں پہ آپ دیکھیں connected device کے اندر یہ connected جو ہے status لکھا وہ آ رہا ہے اور find my device کو بھی آپ یہاں پہ دیکھیں یہ properly work کر رہا ہے جو اس بار کا ثبوت ہے کہ watch آپ کی properly connect ہو چکی ہے dial settings کے اندر ہم جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں pointer جو ہے یعنی کہ manual dial جو ہیں وہ یہاں پہ مل جاتے ہیں اور digital جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہمیں کافسرے dials دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ان میں سے آپ کوئی بھی select کر کے اس کو download کر سکتے اپنی watch کے اوپر اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا پسند کا کوئی custom dial face لگا رہا چاہے تو وہ بھی یہاں سے آپ اس کو select کر کے اس کو لگا سکتے ہیں یہ آپ نے ایک dial جو ہے bird والا download کی اپنی watch کے اوپر تو آپ یہ دیکھیں کہ same as it is اس کے اوپر watch کے اوپر یہ show ہو چکا ہے تو ایسی لیے آپ کوئی بھی dial اپنی پسند کا یہاں پہ customize کر کے لگا سکتے ہیں اب ہم اس watch کا تمام menus کو explode کر لیتے ہیں تو one by one جو ہے swipe down کے اوپر آپ دیکھیں notification آ جائے گا swipe left کرنے پر ایک task بار آ رہی ہے جس کے اندر کچھ icons ہمیں show ہو جاتے ہیں swipe left کرنے پر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ کچھ جتے بھی dial papers ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں show ہونا شروع جاتے ہیں swipe up کرنے پر یہ کچھ menus آ رہے ہیں جو bell کو off کر سکتے ہیں tors کا ہے menu style ہے چار قسم کے اس کے دن menu style ہیں ایک یہ آپ دیکھیں honeycomb جو apple style کا menu ہے تو rotate کرنے پر یہ zoom in اور zoom out بھی اور اس کے بعد جو second menu style ہے یہ اس کے اندر siri کا option یہ وائس کمانڈ کا آگیا second style select کر لی اب اس کا menu دیکھتے ہم تو یہ چار icons at a time جو ہے اس کے اندر left right جو ہے move ہو رہے ہیں اس کے بعد style number 3 جو ہے menu کا وہ دیکھیں تو یہ list آ رہی ہے list جو ہے وہ up down scroll ہو رہی ہے اور جو fourth menu style ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ nine icons at a time move ہو رہے ہیں تو یہ different اس کے اندر menus ہیں جو کہ آپ اپنی مرضی سے select کر سکتے ہیں یہاں سے آپ وائس کمانڈ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کمانڈ دیں گے تو google assistant یہ اگر آپ کی apple watch ہے تو اس کے اوپر siri کے اوپر آپ اس کو وائس کمانڈ اس کی push کر سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے بھی اس کے menus کی تو اس کے ہم one by one تمام menus کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے start ہو رہے ہیں menus اس کے number one جو ہے اس کا ڈائلر ہے یہی سے آپ number ڈائل کریں گے اور جب آپ کی watch connect ہوگی آپ کے app کے ساتھ تو یہی سے آپ call کر سکتے ہیں receive بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا جو watch ہے وہ as a mic بھی کام کرے گی اور without phone آپ نکالے آپ یہاں سے easily جو ہے تمام calls کو receive کر سکتے ہیں اور یہی سے attend کر سکتے ہیں اور next menu جو ہے وہ اس کا phone book کا ہے تو یہ phone book دیکھیں اس کے ساتھ sync ہو رہی ہے تو یہ first time جو ہے کچھ time لے گی اس کے بعد ایسے sync ہو جائے گی تو آپ کو تمام آپ کے contacts یہاں پر phone book کے نظر آنا start ہو جائیں گے next اس نے call logs ہے یہاں پہ جیتیمی calls mobile کی وہ آپ کی شو ہو جائیں گی magic کے اندر جو ہے وہ sms جو ہے اس کی history آئے گی چونکہ sms کافی زیادہ ہیں تو اس کو load ہونے میں تھوڑا سا time لگ جاتا ہے next ہم دیکھیں اس کے اندر تو یہ notifications کا option ہے اور یہ heart rate کا ایک اس کے اندر option ہے یہاں سے heart rate معیر کرے گا اور blood pressure کا option ہے تو یہ sensor کے through blood pressure آجے گا اس کے اندر اور یہ اس کے اندر different قسم کی جو physical activities ہیں اس کے menus دیئے گئے ہیں اگر آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا sports use کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو select کر کے اس کی تمام measurements کو calculate کر سکتے ہیں next اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پھر breathe کا option ہے اور reminder ہے bluetooth connection ہے جو کہ already ہم نے on کیا ہو ہے اور watch ہمارے connected ہے sleep monitor bluetooth music ہے remote capture کا option ہے calendar اور setup ہے setup کے دیکھیں کہ rise to wake up option security setting ہے آپ اس کے اندر password جو ہے وہ set کر سکتے ہیں اور یہاں پہ bluetooth کی settings کو check کر سکتے ہے یہ rise to wake up option ہے اس کو ہم on کر دیں گے تو watch ہے on کر پر اس کی screen on ہو جائے گی sound option ہے volume ہے display ہے reset about about میں جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں menu t500 plus show ہو جائے گا اور version بھی show ہو جائے گا تو next option کی طرف چلتے sound recorder کے اندر آپ جیسے ہی recording کا button دمائیں گے تو recording start ہو جائے گی اور آپ اس کے اندر 4 minutes تک ہی ایک audio record کر سکتے ہیں ایک single audio 4 minute ہو گی اور اگر آپ چھوٹے chunks میں کریں گے تو وہ کافی سارے chunks میں 4 minute total recording on ہو جائے گی application کا QR code یہاں سے آپ اس کو QR code کر سکتے ہیں باقی اس تمام facebook tutor ورس اپ نوٹفیکشن کے لئے استعمال ہوں گے وہ یہاں پر show ہو جائیں گے ورس اپ یا کوئی اور applications کے اندر وقت نہیں کرتے تو سکتے آگر روٹیٹ کرنے والا کراؤن نہیں ملتا تو یہ کافی value to money product ہے کافی اچھے options ہیں سپیشلی sound recording جو ہے وہ بہت ہی کم watches ہیں ان کے اندر ہوتا ہے اگر آپ اس کو order کرنا چاہیں تو description کے اندر link موجود ہے آپ اس کے اوپر رابطہ آپ کو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں